لڑکیاں، فیمیل، ہم پاکستانی، ہم مسلم، بیئے گا مسلم کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی لڑکیوں کو لیکن اس یونیسٹی انتظامیہ اور اسلامباد ایڈنسٹیشن نے ہم لڑکیوں سے یہ بھی سنے کہ لیڈی کانسٹیبلز بھی نہیں تھی ان کو فورسبلی ایویکیویٹ کیا گیا ہے رات کو اور ان کے پاس مطلب یہی ہے کہ رات کو سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا ہے لڑکیوں کو سیکیورٹی کے نام میں تو ان کی سیکیورٹی کا کون کو سوچتا ہے ان کی تو لڑائی ہے کسی چیز میں دور دور سے کوئی انوالفمنٹ نہیں یونیسٹی کی کرپٹ انتظامیہ نے کیونکہ وہ یونیسٹی خود چلا نہیں سکتے وہ سسٹم کو آنڈن کرنا چاہتے ہیں تلوا سے فیصے لے لی گئی ہیں حاصلوں کی فیصے ہم نے دے دی گئی ہیں اس کے باوجود میں ہم نے بہر نکال دیا اسلام علیکم عوام کے گورک دندہ میں خوش شاہ اندید میں ہوں آپ کا مزباد حسیب راجہ اس وقت میں نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور میرے اکب میں بہت زیادہ تعداد میں تلوا زندہ ہے تلوا زندہ ہے کنارے لگائے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان تلوا کا کہنا ہے کہ قائد اعظم یونیسٹی میں جو دو تلوا رکھوں کے درمیان میں تصادم ہوا وہ ختم کیا جا سکتا تھا اس تصادم کے سمسلے کو روکا جا سکتا تھا لیکن انتظامیہ اور حکومت کی جو ناکس پالیسی تھی اور ان کی جو نااہلی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے ہم ان تلوا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس وقت یہاں پر کیا مطالبات کر رہے ہیں آپ کافی بڑی تعداد میں تلوا یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں تو مطالبات کئے ہیں آپ کے اور کسے ہیں ہمارے مطالبات بہت سمپل ہیں آج کے آج کا پروٹسٹ پی آر ایس ایف اور تمام تلوا تنظیمیں اور کامسل سب نے مل کے کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی آواز اٹھائیں یہ جو تشدد کیا گیا ہے تلبا پہ کیو ایو میں ان کو فورسبلی ہاسٹل سے ایویٹ کیا گیا ہے لاتھی چارج ہوئے گولیاں چلائی گئی ہیں پولیس کی طرف سے تو ہمارے مطالبات ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی سٹوڈنٹس کو واپس ہاسٹلز میں رسٹور کیا جائے کیو ایو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ دور دراز علاقوں سے سٹوڈنٹس پرنے آتے ہیں ورکنگ کلاس فیملی سے آتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسٹل کا انتظام نہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ اتنا جندی وہ کر سکتے ہیں تو ایک تو ہاسٹل فیسلٹیز ان کو واپس دی جائیں جن کاؤنسل لیڈرز کو کسی بیسز کے علاوہ ریسٹ کیا گیا ہے یا وہ ابھی تک مسنگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے اور کہ تلبا کے پاس ان کے کیمپسز پر ایسے کوئی پلاتفارمز ہوں جمہوری جہاں وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے ایشیوز اٹھا سکیں اور ایڈمن کو بھی اکاؤنٹبلٹ ہے راس آپ نے یونیورسٹی سے مطالبات جو کی ہے تو اس پر یونیورسٹی کا کیا موقف ہے ابھی تک یونیورسٹی کا کوئی خاص مطلب رسپونس نہیں آیا انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس میں طلبہ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی اس پر فیئر انکوائری ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے رات کے طالبات کو وہاں سے باہر نکالا گیا فیمیلز کو تو کافی بڑی تعداد میں کاجرم یونیورسٹی میں فیمیلز جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں تو وہ کدر گئی تھی رات کو کیا ٹکانہ تھا کیا یونیورسٹی کی وجہ سے کوئی طرف سے کوئی آلٹرنیٹیو جگہ پروائیڈ کی گئی تھی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی آلٹرنیٹیو جگہ نہیں پروائیڈ کی گئی تھی ہم نے تو فیمیل سٹوڈنٹ سے یہ بھی سنے کہ لیڈی کانسٹیبلز بھی نہیں تھی ان کو فورسبلی ایویکیویٹ کیا گیا ہے رات کو اور ان کے پاس مطلب یہ ہی ہے کہ رات کو سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا ہے بلڑکیوں کو سیکیورٹی کے نام میں تو ان کی سیکیورٹی کا کون کو سوچتے ہیں ان کی تو نڑائی ہے کسی چیز میں دور دور سے کوئی انوالومنٹ بھی نہیں تھی اس میں جو یہ فیلئر ہے یہ بیسیکلی اس یونیورسٹی اور اس کے انسامیہ کا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ان کے اندر اتنا بھی چیک انڈ بیلنٹ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اصلہ آ جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر کسی بھی قسم کی ملشیات وغیرہ آ جاتی ہیں تو یہاں پر ان کی کریٹیبلیٹی پر سوالہ ہوتا ہے نہ کہ طلبہ پر آخر طلبہ کے پاس اتنی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں نہ وہ گھار سے ان کو اتنی سپورٹ ملتی ہے کہ ان کو اس طرح کوئی چیزیں مل سکیں یہ تمام طرح جو نہ اہلی ہیں یہ انتظامیہ کی ہوتی ہے اگر ہمارے ملک کے اندر اگر میں اوہرال بات کروں ہمارے ملک کے اندر کہیں پر بھی ایک سوٹا دماغہ ہو تو وہاں پر سیکیورٹی فورسٹ کا سوال نشان ہوگا کہ یہ وہاں سے کس طرح اندر آئے ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دوہ دار چھے کے اندر کراچی کے اندر ایک بہت بھاری کنٹینر پکڑے گئے تھے اس وقت رینجر سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ اسلاہ گدھے ریڈی پر تو کوئی نہیں لائیا ہے کہ جو وہاں پر پروائیڈ ہو چکا ہے یہ آخر کس طرح سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے کس طرح ہے یہ تو آپ پر سوال بنتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح یونیورسٹری میں جو چیز آج جو آدھا ہوا ہے یا جو جس طرح سے آدھا ہوتے آ رہے ہیں اس پر اندزامیہ کی کریڈیبلیٹی پر کوششن ہے اس میں مظلوم طلبہ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر بہت سارے سٹوڈٹ ایسے ہیں جو یہاں سے چلے گئے ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے آسٹل چھوڑ دیئے کیونکہ وہ پولیس کی جو گھڑا غرطی ہے جو آدارے کی طرف سے انہوں کی سپورٹ تھی اس کو مکمل ختم کرنے کے لیے وہ بہت سارے انہوں نے ایک مطلب ہے خود کو بچانے کے لیے چھوڑا ہے لیکن جو سٹوڈٹ نے مضامت کیا وہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اتنے رات میں گئے مطلب کہاں جائیں آپ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تنازع کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور یہ لڑائی شروع کیوں کیوں ہی تھی دیکھیں جہاں پہ بھی سٹوڈٹس بارڈی ہوتی ہے ہر یونسٹی میں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں پاکستان بننے سے لے کر دیکھ لیں کہ جہاں بھی سٹوڈٹس ہوتے ہیں وہاں بھائیوں میں آپس میں چھوڑی چھوڑی بات پہ لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے قیدیعظم یونسٹی میں بھی آج سے کچھ دن پہلے بلوج کونسل اور بلوج سٹوڈٹس اور پاکستان سٹوڈٹس کے درمیان کسی بھی بات پہ لڑائی ہو گئی لڑائی ہوتی رہتی ہے اور بعد میں ان کی صلحہ ہو جاتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں لیکن اس بار جو ہوا وہ تھوڑا مختلف ہوا وہ یہ ہوا کہ یونسٹی کی کرپٹ انتظامیہ نے کیونکہ وہ یونسٹی خود چلا نہیں سکتے وہ سسٹم کو آندھن کرنا چاہتے ہیں تلوہ سے فیصے لے لی گئی ہیں حاصلوں کی فیصے ہم نے دے دی گئی ہیں اس کے باوجود میں ہم نے بہر نکال دیا اس کی وجہ یہ ہے یہ یونسٹی کو چلا نہیں سکتے وہ ٹرانسپورٹ کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ کرپٹ انتظامیہ ہیں راجہ قیسر نے جو یونسٹی کا ریجسٹرار ہے اپنی انتظامیہ کو اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ ملا کر رات کے آٹھ بجے فرامن طلبہ پر جو کسی لڑے جگڑے میں ملوث نہیں تھے آپ پر ان پر لٹی چارج کروایا ان پر ڈنڈے برسوایا ان کو ہسنوں سے بے دخل کر دیا گیا ہماری لڑکیاں فیمیل ہم پاکستانی ہم مسلم بی انگا مسلم کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی لڑکیوں کو لیکن اس یونسٹی انتظامیہ اور اسلام آباد ایڈمیسٹیشن نے رات کے چار بجے فیمیل میں بغیر کسی فیمیل پولیس کے گھس کر ان کو ہسنوں سے بہر نکالا رات کے چار بجے جو سندھ سے آئے تھے سٹوڈنٹس ہیں مہنگئی کے سالہ میں جو بلوچستان سے آئے ایک ایک سفر کا ایک ایک سیڈ کا آٹھ آٹھ سات سات ہزار قرائے بار کے آئے پھر وہ رات کے چار بجے یہاں سے گئے اپنے سامان لے کر والدین پہ کیا گزری ہوگی اور لڑکیوں کے بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی ہم پہ کیا گزری ہوگی بارش کا دن تھا جس دن ہم پہ اٹیک کیا گیا ہم رملی والی سیڈ پہ روڈوں پہ ہم بھاگ رہے تھے ہمارے پاؤں میں یہ دوستوں کی جوتے پہنے ہوئے ہمارے ہاسلوں کو ویلڈ کیا گیا ہے تالے لگائے گئے ہوئے ہم سے تعلق رکھتے ہیں ہم جنوبی پنجاب سے تعلق ہم یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہمیں پڑھنے دیا جائے ہم سے کلم یہ چین رہے ہیں ہاسلوں کو ویلڈ کر دیا گیا ہے آج ہم رات بارکوں گزارتے ہیں تو دوسری رات ہماری پنڈی گزارتی ہے دوسری رات ہماری پھر یونسٹی کسی اردگر لوگوں کو منت کر کے گزارتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے تیس ہزار ایک سمیسٹر ہاسلوں کے ریاج دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ حال یہ ہے کہ چھے دون دن سے ہم نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ایکسز بھی نہیں دیتے کہ آپ ہاسلوں میں جائیں گارڈ بھی ہمیں گالیہ دیتے ہیں یونسٹی انتظامیہ بھی ہمیں گالیہ دیتی ہے کیا وجہ ہے کہ یونسٹی انتظامیہ اگر مسئلے کا حال نکالنا چاہے تو نکال سکتی ہے لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ وہ یونسٹی خود چلا نہیں سکتی کیونکہ وہ کرپٹ ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں اس میں وہ یونسٹی کو آن لین کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا فیول نہیں ہے یہ سب کھا رہے ہیں اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ یونسٹی کی صرف بند رہے ہیں اور ان کو یہ بہانہ مل گیا آپ ریاست پاکستان سے کیا مطالبہ کریں دیکھیں ریاست پاکستان اس کا تو ویسے ہی اللہ مالک ہے ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن سٹوڈنٹس کا قصور ہے آپ ان کو گریفتار کرو جو بے قصور ہیں چار کمیونٹیز کے سٹوڈنٹس بے قصور ہیں پشتون اور بلوچستان کے سٹوڈنٹس کو کسی کو انہوں نے نہیں پکڑا جو بے قصور تھے پر امن ان سے بات کر رہے تو انہوں نے ان کو گریفتار کیا ان کو رہا کیا جائے ہماری اکیڈمک جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو کانٹینیو کیا جائے ہم ہاسپلوں میں رہنا چاہتے ہیں ہم روڈوں پہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار پوریشی کے ساتھ